سوات میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں خیبر پختنخواہ میں ہونے والے امڈیکیٹ ٹسٹ میں پورے صوبے میں پہلی پوزیشن اپنے نام کرنے والے تیمور اقبال اس وقت میرے ساتھ موجود ہے جب آدھی رات کو مجھے خبر ملی تو میں بہت خوش تھا میں اس انتظار میں تھا کہ کب صوبہ ہوں گی تاکہ اپنے والدین کو بھی بتا دوں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں یہ بتائیے کہ کتنے مارکس لے ہیں آپ نے اور کتنی محنت کی تھی میرے ایٹا میں وننینٹ تری مارکس ہے اور میرے فرس پوزیشن آئی ہے پورے کیپی کیمی میں نے بہت محنت کی تھی جب ایٹا ریکنڈکٹ نہیں ہوا تھا اسے خبر آ رہی تھی کہ یہ ریکنڈکٹ ہوگا تو پڑائے مجھ سے نہیں ہو رہی تھی بلکل میں مایوس ہو گیا تھا نا میرے وننینٹ ونن مارکس پہلے بھی آئی تھی تو میں ذہنی طور پر تیار نہیں تھا پھر عدالت سے جو نوٹیفکیشن آ گیا کہ اب ریکنڈکٹ ہوگا تو پھر میرے پاس تقریباً ترٹی فائب ڈیس تھی پینتیس دن تھی تو پھر میں نے اپنا ٹائم ٹیبل بنایا اور تقریباً اس ٹیسٹ کے لئے میں نے چار دفعہ ریویچن بھی کی تھی کتنے گھنٹے سٹڈی کرتے تھے ایک دن میں تقریباً دس سے بہرہ گھنٹی میں سٹڈی کرتا تھا ایک دن یہ صرف سٹڈی کو دے دیتے تھے یہ بتائیے کہ جب خبر ملی کہ پورے صوبے میں آپ نے امڈکیٹ کو ٹاپ کیا ہے امڈکیٹ میں ٹاپ کیا ہے اس وقت کیا کیفیات تھی خبر کیسے ملی بابا جان اور امی جان کی کیا کیفیات تھی وہ احوال بتائیے جب آدھی رات میں مجھے خبر ملی میں اس انتظار میں تاکہ کب صوبہ ہوں گی تاکہ اپنے والدین کو بھی بتا دوں جب میں جب توڑے صوبہ ہوں گئی تغریباً نماز کے بعد تو میں نے دروازہ کٹ کٹ آیا پہلے تو میرے والدین بہت پریشان ہو گئے کہ کیا ہوا تو پھر میں نے جب بتایا کہ امڈکیٹ میں نے ٹاپ کیا ہے اور فرس پوزیشن بھی آئی ہے تو ان کی خوش کی انتہا نہیں تھی بتائیے کہ کس نے خبر دی تھی آپ کو کس نے خبر دی تھی کہ امڈکیٹ میں آپ نے فرس پوزیشن لیا ہے اور وہ بھی پوری خیبر پختون خواہ میں میرے بھائی کہا امتحان چل رہا تھا تو وہ رات کو سٹڈی کر رہا تھا تو اس کو خبر ملی تو پھر اس نے مجھے جگایا یہ بتایا کہ پاکستان میں اب بھی بہت زیادہ نوجوان اپنی امیدیں گواہ بیٹھتے ہیں کہ پاکستان میں سب کچھ رشوت سے ہو رہا ہے یا ہم آگے نہیں جا سکتے تو بحیثیت یہ کامیاد طالبین ان کو کیا فیغام دیں گے ان طلبہ و طالبات کو یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ کرپشن اور رشوت وغیرہ چلتی ہے یہاں پر لیکن بحیثیت طالبیلم ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے وہ محنت ہمیں اپنی محنت جاری رکھنی چاہیے اور انشاءاللہ یہ نظام پر ٹیوک ہوگا یہ بتائیے کہ اب بھی بہت سے لوگ امڈکیٹ کو پاس کرنا چاہتے اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے تو ان کو کیا مشورہ دیں گے بحیثیت طالبیلم کہ وہ فیزیکل سٹڈی کرے یا آن لائن سٹڈی کرے ایک ایڈمی وغیرہ کو جائن کرے اور آپ کا ایکسپیرینس کیس آ رہا آپ نے کیس سٹڈی کی تھی میں نے تو آن لائن سٹڈی کی تھی امڈکیٹ کے لیے جبکہ ایف ایسی کے لیے فیزیکل کلاس لیے تھے تو میں باقی لوگوں کو بھی مشورہ دیتا ہو کہ وہ ایف ایسی اچھی کریں اگر ایف ایسی مضبوط ہو تو ایمڈکیٹ میں اتنی مشکل نہیں ہوتی اور میں مشورہ یہ دوں گا کہ آپ ایمڈکیٹ کے لیے آن لائن کلاس لے لیں میں نے خواہد چیس کیا ہے ٹاپرز یہ گیمز وغیرہ نہیں کرتے کرکٹ پٹ بال ہا کی وغیرہ نہیں کھیلتے موبائل کو زیرا ٹائم نہیں دیتے تو آپ نے کس طرح وقت گزارا ہے موبائل کو ٹائم دیا ہے یا نہیں یہ میں نے بھی بہت گیمز کھیلے ہیں اچھا لیکن سٹڈی کے ٹائم پر سپ سٹڈی کی ہے اور اگر فری ٹائم ملا ہے تو گیم بھی کی ہے بہت میرے ساتھ اس وقت تیمور اقبال کے بڑے بھائی آسد اقبال موجود ہے جو کہ خود بھی ایم بی بی ایس کا سٹورنٹ بھی ہے یہ بتائیے کہ کس صورت سے خبر ملے آپ کو کس ذریعے سے خبر ملے آپ کو اور جب آپ نے تیمور اقبال کو یہ خبر دی تو سب سے پہلے آپ کی کیا تھا سرات ہے اور جب تیمور اقبال کو خبر دی تو اس وقت تیمور اقبال کی کیا جذبات تھے اور کیا حساسات جب ریزلٹ ایناؤنس ہوا تو تقریباً رات کی تین بجی تھے میں سٹڈی کر رہا تھا میرا بلوگ سی پیپر تھا تو جب میں نے ریزلٹ دیکھا کیم یوکی ویب سائٹ پر فیس بوک پر تو تیمور اقبال اور پاپا کا نام سب سے پہلے تھا تو مجھے بہت خوشی ملے اس کے بعد تیمور سو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو خبر نہ دو کیونکہ وہ کافی لیٹس ہویا تھا تو پھر سوچا کہ ایک ہی موقع ہوتا ہے تو پھر اس کو جگہ آئے وہ بہت شوکٹ ہوا تیمور اپنی ریزلٹ کی بارے میں سن کر پہلے الفاظ کیا نکل گئے تیمور اقبال کے مو سے سب سے پہلے آپ کو کیسی پتا چلا موسیقی